آج کی شرافت کو جو ہے وہ کمزور ہی نہ سمجھی جائے لو آبائیڈن سیڈیزن ہے میں بھی دیکھتا دس لوگ یہاں پر ایس ایم جیاں لے کر بیٹھے ہو تو تو کیسے آکے ووڈر بورڈ والے یہاں پر جو ہے پانی کلائیں کٹتے اب وہ شہر وہ دور آ جائے یہاں پر سپریم کورٹ کا ایڈوینچرزم اور جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا انہوں نے اب حکم کر دیا ہے کہ اس کو اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں چیف جسٹس صاحب جس وقت آپ یہ حکم کر رہے ہوئے نا کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں اسی وقت اس شہر میں illegal construction ہو رہی ہوگی آج کی جو قیمت ہے یہ قیمت اس کو ان کو دے دیں اور پھر بم سے اڑا یا خود بم سے بم بان کر پھڑ جائیں اس کے اندر آ کر جو ہے وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں اس بیلڈنگ سے جو ہے وہ یہ اور اور یہ ایک بیلڈنگ گرا دیں گے اور اب یہ سو بیلڈنگ کی تعمیرات اسی شہر میں illegal ہو رہی ہے تو بھئی اگر بم سے گرانا ہے نا کسی کو کسی بیلڈنگ کو تو جا کر وہ اس بی سیے کی بیلڈنگ اڑاؤ بم سے اس شہر میں illegal construction رک جائے گی بیلڈنگ کنٹول اٹھوٹی سن بیلڈنگ کنٹول اٹھوٹی کی افسروں کو اور اسی بیلڈنگ کو اس کے اندر بم بان کر گز جاؤ جا کر اور جا کے اڑا دو اس کو بم سے آج شہر میں illegal construction رک جائے گی ہم نے روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جوڈیشری کا فیصلہ نہیں آرہا کومنٹ آرہے ہیں بھئی سندھ حکومت کو بلا کر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں تو بھئی ڈاکو کو پکڑے گا کون جب سپریم کورٹ کے چیف جسس کو پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے تو بھئی آرڈر کرو نا پکڑنے کی اس کو کومنٹ پاس ہو رہا ہے ڈاکو ہیں اگلے دن اخبار میں مین ہیڈنگ چھپ جاتی ہے ٹکر چل جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکو آرام سے گھوم رہا ہے جب بھی حکومت پاکستان کے ریاستی اداروں کا کوئی بس چلتا ہے اپنے اپنی اپنی مسل دکھانے کا تو ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ملتی کراچی والی نظر آتے ہیں اس لیے کہ بھئی پتہ ہے کہ کراچی والے جو ہے وہ کلیشن کوف لے کر نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر جو چاہیں گے اپنی اپنی پاور یہاں پر امپلیمنٹ کروا لیں گے اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہ نیسلا ٹاور کا مسئلہ چل رہا ہے ساکر نصار صاحب وہ ڈیم کے پیسے جمع کر رہے تھے اربو روپے پوری دنیا بھر میں پاکستانیوں کے جیب سے جا کر نکال لیے کہاں ہیں ڈیم کہاں ہیں ساکر نصار اس وقت تو چیف جسٹس پاکستان تھی آپ کیلئے کوئی کچھ کہی نہیں سکتا آپ کا ادارے کا چیف جسٹس ابھی حالیہ صاحب کا اس سے پہلے والا چیف جسٹس افتخار چودری اس کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر باپ سے کیس حل کروا رہا تھا تو کوئی بڑا بہت زیادہ ہونروربل ادارہ ہے کیا کہ وہ کہ یہاں پر فرشتے سارے ہیں ان کے یہاں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتے آپ ہاں سب کی چیزیں واضح ہو گئی ہیں بابی تو یہ حالیہ دو حالیہ چیف جسٹس ساہبان کا ذکر کر رہا ہوں میں نام لے کر جو سابقہ ہیں کہ بھئی ساکر نصار صاحب آج جو وہ کہاں ہیں کدھر ہیں وہ کہاں ہیں ڈیم کہاں ہیں انہوں نے پیالی میں چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رکھا تھا ادھر مار ادھر مار ادھر گس ادھر گس آج جو ان کا پتہ نہیں ہے ڈیم کا پتہ ہے چیز جب سے استخار چودری کا بیٹا پیسے لے رہا تھا لوگوں سے اربوں روپے اور باپ سے مسئلہ حل کر رہا تھا تو اب جب وہ بیٹھے تھے اپنی سیڈ پر تو کوئی نہیں بات کر سکتا تو بھئی اپنے ادارے کے ایسا تو نہیں کہ اس ادارے میں سارے فرشتے گزرے ہوں کہ بالکل آپ ٹو رائٹ ادارہ ہو صحیح کر لیا ہو اب آ کر کراچی کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے موسیقی